ایسا انسان لوگوں میں بدنصیب ہوتا ہے سنیے آپ سو بندے سے بیٹھ کے دیکھیں ان کے پاس آپ کو ہر بندے کی منٹیلٹی الگ نظر آئے گی کسی کے پاس بیٹھیں گے ایک گھنٹہ بیٹھیں بغیر کسی نوبال لگے کے ایک گھنٹے میں ایک بات بھی اللہ کے شکر کی نہیں ہوگی صرف رونا کلا ہو ایک گھنٹہ یہ بدنصیب انسان ہے کہ جن کی زبان سے صرف اللہ کے شکر ہی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ایک نہیں دسیوں بیماری اور دسیوں مسیطے ہوتی ہیں ایک گھنٹہ بیٹھو ایک بات بھی شکرہ کی نہیں سنوگے وہ کہتا ہے کیا ہوا اللہ کی رحمت ہے اللہ نے وہ دیا جس کا میں لائک ہی نہیں کی السلام علیکم دوستو ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہا کرے خوشحالی ہو کے بدحالی ہر حال میں ہماری زبان پر صرف یہ کلمہ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ علا کل حال کیونکہ ایک مومن کے لئے شکر اور سبر یہ دونوں بہت ہی ضروری ہوتے ہیں ان کے بغیر کوئی بندہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا کبھی کامل مومن نہیں ہو سکتا مومن کے لئے تو سبر اور شکر دونوں بہت فیدہ مند ہوتے ہیں ایک حدیث سناتا ہوں سنیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عجر کی مقدار مسئبت کی مقدار کے برابر ہوتی ہے جب اللہ کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے تو وہ انہیں مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے جو کوئی اللہ کی لکھے پر سبر کرتا ہے تو وہ اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور جو اللہ کے لکھے پر ناخش ہوتا ہے تو وہ اللہ کے غضب و غصے کا شکر ہو جاتا ہے اللہ اکبر اللہم حافظنا